ساتھیوں آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کے بارڈر کے ظلہ پنچ کے اسیمبلی سیگمنٹ سرنکوٹ سے جناب مہتاب حسین شاہ صاحب بھارتی یہ جنتہ پارٹی میں آج شامل ہو رہے ہیں میں دل کی امین ترین گہرائیوں سے جناب مہتاب حسین شاہ جناب بخاری فیملی سے جو وابستہ ہیں میں ان کا بھارتی یہ جنتہ پارٹی میں استقبال کرتا ہوں آپ کو بہت بہت مبارک ہے بہت بہت مبارک بات آپ کو میں پیش کرتا ہوں تعلیوں کے ساتھ استقبال جو آپ تعلیوں کے ساتھ بہت بہت آپ کو مبارک ہے دل کی امین ترین گہرائیوں سے مبارک ہے جناب اکبال ملک صاحب تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں اب میں جناب اذر مناس صاحب سے کہوں گا جو کی سرنکوٹ کے بی جے پی کے ایک بہت ہی سینئر لیڈر ہیں زوردار تعلیوں کے ساتھ جناب ملک صاحب کرامت حسین ملک صاحب پاڑی قبیلہ دھرال زوردار تعلیوں کے ساتھ سنجے کیسر صاحب جو وہاں وائس پریزیڈنٹ ہے سرنکوٹ منصفل کمیٹی کے یہ حطاب بخاری صاحب کا ویلکم کریں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ساتھیوں کا ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں کہ جناب محترم محتاب حسین شاہ بخاری صاحب جو کی ایک بہت بڑی فیملی سے وابستہ ہیں ان کے جو تھے دادا محترم جناب سید جماعت علی شاہ بخاری صاحب جو کی اٹھارہ سال امیلے رہے تب سرنکوٹ اور مینڈر یہ ایک ہی اسیمبلی سیگمنٹ ہوتی تھی اٹھارہ سال تک محتاب بخاری صاحب کے محترم جو دادا جی تھے جناب سید جماعت علی شاہ بخاری صاحب وہ وہاں کے امیلے تھے اس کے بعد وہاں تین دفعہ ان کے تایا صاحب انکل جناب محترم سید مشتاق بخاری صاحب جو کی پہاڑی کبیلے کے ایک ہمارے روحے روان ہیں وہ وہاں سرنکوٹ سے امیلے رہے اور آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسی خاندان کی ایک بڑی شخصیت جو کی پیر خاندان سے وابستہ ہیں جناب محتاب حسین شاہ بخاری صاحب نے بھارتی اجنتہ پارٹی میں یہ شامل ہوئے ہیں چلیے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت مبارک بات محتاب حسین شاہ بخاری صاحب کو بہت بہت مبارک بات ہے بہت بہت مبارک بات ایک بڑی مایا ناس شخصیت کے مالک محتاب بخاری صاحب جو کی سرنکوٹ پنچ مینڈر رجوری ان تمام ایریے کے روئے روان ہیں اور ایک بڑے مایا ناس شخصیت کے مالک ہیں ایک ینگ ڈائنیمک لیڈر ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا بھارتی اجنتہ پارٹی میں ویلکم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں اور مولانا شبیر حسین شاہ صاحب جیسی مایا ناس شخصیت مولانا صاحب آج تمام مولانا بھی بھارتیے جنتہ پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے جناب امام صاحب امام صاحب ایک بڑی ایک حب الوطنی کا جذبہ رکھنے والے ایک خدمتیں خلق کرنے والے ایک نایاب انسان ایک مایا ناس شخصیت کے مالک ہمیں بڑی خوشی ہے کہ مولانا صاحب امام صاحب آپ نے بی جے پی میں شمولیت کی ہے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمیں بہت خوشی ہے کیا بات ہے شکریہ شکریہ آئے زبیر حسین شاہ صاحب شبیر شاہ صاحب کے بعد زبیر شاہ صاحب مبارک بہت بہت مبارک ان کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارک ہے جناب زوردار تعلیوں کے ساتھ امران خان صاحب پہاڑی قبیلہ ان کو ہم یہاں استقبال کرتے ہیں آپ کا ویلکم کرتے ہیں جناب ہم نے جو ہمارے انریابل پرائیم نسٹر صاحب ہیں نرندر مہدی صاحب جو ان کا مشن ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ہم نے اس مشن کو سب ہماری یہ ٹیم ہے سب ملکہ ہم اس مشن کو آگے لے جائیں گے پارٹی کو مضبوط کریں گے پارٹی بی جے پی جو ہے اس وقت لوگوں کی سوچ بدلی ہے لوگ بدلے ہیں نیشنل کانفرنس کا بھی ایک دور تھا اس کے بعد پی ڈی پی کا دور آیا اب جو ہے آنے والا وقت جو ہے وہ بی جے پی کا ہے آنے والی سرکار جو ہے وہ بی جے پی کے ہے اور آنے والے چیف مستر جو ہیں وہ بھی بی جے پی کے ہی ہوں گے انشاءاللہ اور ریویندر رینر صاحب ہوں گے بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں میں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب شبید حسین شاہ صاحب سے کہوں گا کہ دو الفاظ آج کی اس محفل میں وہ رکھیں گے جناب بہاری صاحب جناب ریویندر رانہ صاحب اور یہاں پر ہمارے مہتاب بہاری صاحب ان کے تمام ساتھی آئے ہوئے ہم سب ریویندر رانہ صاحب کو اور بہاری صاحب کو ممارک بات دیتے ہیں اور ہم سب آپز میں مل کر انشاءاللہ آگے اس پارٹی کو مضبوط کریں گے بہت بہت شکریہ شکریہ جناب امام شبید حسین شاہ صاحب